اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین ہم اپنے ان اپیسوڈز میں جو دوسری شادی کے موضوع پر گزر رہے ہیں ان بہانوں پر گفتگو کر رہے ہیں جو عام طور پر استطاعت رکھنے والے افراد دوسری شادی نہ کرنے کے لیے بطور عذر پیش کرتے ہیں کچھ موضوعات پر ہم نے گفتگو کی کچھ بہانوں پر ہم نے ان کا تجزیہ کیا کچھ مزید بہانیں جو عام طور پر ایسے لوگوں کے طرف سے پیش کیے جاتے ہیں ان پر ہم آج کی اس اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابان بھئی آپ سے آغاز کرتا ہوں سوال کا میں ایک عام طور پر لوگ بہانہ یہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے بھی ہوں گے جن کے اندر عدل کی طاقت نہیں ہوتے ہوگی لیکن بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں میں عدل نہیں کر سکتا اس لیے میں دوسری نہیں کر رہا ہوں میرے اندر عدل کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے کسی کے اندر طاقت نہ ہو وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں سے گفتگو کر کے سمجھ میں آتا ہے کیے جو کہہ رہے ہیں کہ میں عدل نہیں کر سکتا یہ صرف ایک بہانہ ہے ایسے لوگوں سے آپ کیا کہیں گے جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ میں عدل نہیں کر سکتا ان کو اس مجلس میں کچھ مت کہیا پھر جب کوئی دوسری مجلس ہو جب کوئی دوسری ملاقات ہو تو اگر وہ کمپنی چلا رہے ہیں اگر تنظیم چلا رہے ہیں اگر ادارہ چلا رہے ہیں اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو کسی بھی چیز سے جوڑ کے کہیے کہ سنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹوں میں انصاف نہیں کرتے ہیں یا کبھی کہیے کہ سنا ہے کہ آپ کے مادہت میں جو ملازمین ہیں ان کے مابین آپ نائنصاف ہی کرتے ہیں کون کہہ رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے کوشش پوری پوری کرتا ہوں ایسا اور ویسا اور ویسا جب یہ کہ چکے تب آپ کہیے جو ہے وہاں پہ یا کوئی جو بھی ہو کہے کہ پھر عادل کرنے کے صلاحیت تو آپ کیاں ہے پھر یہاں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں آپ سیدھا کہیے کیمی نہیں کرنا ہے لیکن آزار نہیں تلاشنے چاہیے جو شخص آت برے صغیر کا جو ماحول ہے اس ماحول میں اگر کوئی اپنی بہن اور بیوی اور ماں کے درمیان اگر عادل کر لیتا ہے تو پھر بیویوں کے درمیان عادل کرنا اس سے زیادہ آسان ہے ہاں ٹھیک اگر واقعی ایسا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن بالعموم یہ بات نہیں ہوتی ہے ایک بہانہ ہوتا ہے حالانکہ عادل میں ہم اس سے پہلے بھی گفتو کر چکے پھر بھی مختصر ہے میں شیخ کفایت صاحب سے پوچھوں گا مدب کتنی سخت ہی عادل کرنے کے معاملے میں اتنا باری کی ساتھ اس کو عادل کرنا ہے اتنی باری کی ساتھ اجزیہ کرنا ہے کہ آدمی ڈر جائیں آخرت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاری ہے میں عادل نہیں کروں گا تو اتنا بڑا معاملہ ہے اس میں اصل میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو عادل نہ ہونے کا جو خوف یعنی جو آیت میں آخر میں جو استثناء ہے ایکسپشن ہے وہ شاز حالات کیلئے ہے اصل آیت کیا ہے کہ جو عورتیں پسند دو کرو یا تین کرو چار کرو لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو عدل نہیں کر سکتے تو ایک اور تو یہ شاز حالات کیلئے ہے نہ یہ کہ یہ ہی اصل بنا لیتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوگا ہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے تب کسی کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہو سکتی لیکن عام حالات ایسے نہیں ہو سکتے اس لیے دیکھیں یہ آیت جس ماحول میں اتری ہے جو سب سے پہلے مخاطبتے صحابہ کرام انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم عدل نہیں کر سکتے ان میں اکثریت کی دو شادی تھی بلکہ دھوبنے سے اگر کسی صحابی کے بارے میں آپ پائیں گے بھی نا کہ ایک شادی کی کے لیے بعد میں انہوں نے بھی دو شادی کی جسے علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مدد تک ایک شادی بعد میں کئی شادی ہیں جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی بعد میں شادی ہیں کی ایسے بہت سارے صحابی کرام ہیں مشکل سے ایک یا دو صحابی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ زندگی بھارے ایک بیوی تھی تو عام حالات میں ایک سے زائد ہی بیویاں ہیں تو اس معاشرے کو اور اس سماج کو جب یہ خوف نہیں تھا تو ہم کیوں ایسی بات کرے ہیں ہم کہتے ہیں نا ہم صلیٰ کی پیریفی کرنے والے ہیں ہم ان کی عصوے کو اپنانے والے ہیں تو ان کی زندگی بھی ہمارے لئے اس معاملے میں بھی عصوہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں میں عدل نہیں کر سکتا صحابی کرام نے تو نہیں کہا کہ میں عدل نہیں کر سکتا بلکہ ایک بھی صحابی سے نہیں ملے راجین نے اس طرح کہا ہو کہ میں عدل نہیں کر سکتا اگر واقعی بڑی نیکنیتی سے یہ بات سوچ رہا ہے عدل کو عدل کے محکوم میں سوچ رہا ہے اور عدل کی بات میں اس کے ہاں اللہ کی خشیت ہے کسی کو شادی کرنے سے پہلے کیسے پتا چل جا گا کہ عدل نہیں کرتا توقع ہے اس کا ایک اندازہ ہے اپنے طور پر آدمی کیا عدل نہیں کر پائے گا کوئی آدمی کہ اس کو کیسے ادھا گے میں باتا تو یہ عدل کا تصور بھی صحیح نہیں لوگوں کے ذنبے عدل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دو شادی کیا ہے تو اگر بیس ہزار اس عورت کو دے رہے ہیں مہانہ تو بیس ہزار اس کو بھی دینا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کے پاس کتنے بچے ہیں اس کے پاس کتنے بچے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے یہ بیمار ہے یہ کیا ہے اس سے قطع نظر تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ عدل بہت مشکل ہے اگر عدل کا یہ میار ہے عدل کا یہ تصور ہے تو بہت مشکل ہے یہ ان تمام باتوں کے باوجود میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ عدل کا مقوم جانتا ہو تمام چیزوں کے باوجود اگر بڑی سچائی کے ساتھ صدقی نیت کے ساتھ وہ ایسا سمجھ رہا ہے اس کو اللہ کا واقعی خوف ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے خشیتِ الٰہی کی وجہ سے جہنم کے عذاب کے ڈر سے اور عدل کے صحیح تصور کو جانتے ہوئے وہ اگر ایسا سوچ رہا اور اس کو ایسا لگ رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں بڑی پیاری بات ہے اس طرح کی سوچ والے اگر پیدا ہو جائیں کہ ہر جگہ کامِ الٰہی کو پیشی نظر رکھیں تو دوسری شادی کے مسئلہ آسان ہے پھر یہ بہانے نہیں رہ جائیں گے بگر بہانے کے طور پر سارے متقی لوگ دوسری شادی میں کیوں تقوان کو دکھائی دیتا ہے نماز نہیں پڑھ رہا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا گناہ ملے گا روزیں نہیں رکھ رہا ہے مال کھا جا رہا ہے دوسروں کا وہاں سب اس کو ہمیں گناہ ملے گا جیسے ہی بولو کہ دوسری شادی کر لو تو بولے گا میں عدل نہیں کر سکتا ہوں پردھانی لڑے گا اس کو نہیں پتا ہے کہ پردھانی میں کتنے ذمہ دادیاں ہوتی ہیں خضا کا معاملہ لینا کسی کے اپنے ہاتھ میں کوئی عہدہ لینا کتنے بڑے ذمہ داری کا کام ہے وہاں اگر عدل نہیں کرے گا تو کتنے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو جائے گی پردھانی لڑے گا ایک کروڑ روپے لگا کر کے لڑے گا وہاں نہیں بولے گا کہ میں عدل نہیں کر سکتا ہوں ایم پی ایم ایل اے کا الیکشن لڑ لے گا وہاں نہیں بولے گا میں عدل کر سکتا ہوں اور جیسے شادی کی بات آئے گی سب سے بڑے متقی بن جاتے گی میں عدل نہیں کر سکتا ہوں اس پر جو گفتگو ہو چکی ہے عدل پر ہماری عدل کا جو صحیح مفہوم ہے اس مفہوم پر پورا پورا اترنا جروری ہے اس میں کوئی تعفیز کے بات نہیں 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 میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ متقی آدمی کوئی وہ بولے میں عدل نہیں کر پاؤں کہ وہ نمازی پرہزگار روضے دار ہے بہت اس کو خوف ہے اللہ کا وہ بول رہا ہے میں عدل نہیں کر رہا ہوں سمجھ میں آتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ اتنا ڈرتا ہے اسی لئے تو نماز روزہ کر رہا ہے پر وہ نماز بھی نہیں پڑتا ہے وہ روزے بھی نہیں رکھتا ہے وہ دنیا بھر کے حرام کاریاں کرتا ہے اور پھر شادی کی بات کرتا تو بلتا ہے میں عدل نہیں کر پاؤں گا حتیٰ کی زنا کر رہا ہے بدکاریاں کر رہا ہے آنکھوں کی بدکاری کر رہا ہے زبان کی بدکاری کر rare کانوں کی بدکاری کر رہا ہے موبائل میں فہاشی بھری بھی اس کے لیکن شادی کرنے بولو تو بولے کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا تو یہ بدکاری کیا اگر عادل کا اگر بہانے کے طور پہ ہے تب تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر اس کی کوئی واقعی حقیقت جاتا ہے کہ میں نے کہا تو اس کی حقیقت ہے بہت آپ نے زندگی میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو واقعیتاً بہانہ نہیں بھولتے واقعی میں وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں بہتر بہانے والے ہیں جیسے دیکھیں اسی کے مقابل میں ایک دوسرا جملہ بھی بولا جاتا ہے اور اس کو کوئی احمیت نہیں بھیتا کئی لوگوں نے میرے سامنے بولا کہ اگر میں دوسری شادی نہیں کروں گا تو مجھے ڈر ہے میں زنا میں مقتلہ ہو جاؤں گا تو ایک جملہ یہ بولا جاتا کہ مجھے ڈر ہے میں عدل نہیں کر پاؤں گا تو سماج کہتا ہے بہت اچھا مت کرو مت کرو اور دوسرا لڑکا کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ مجھے ڈر ہے میں زنا میں مقتلہ ہو جاؤں گا نہیں نہیں تو اس کو نہیں بولے گا تو کر لو تمہارے تو اس کو نہیں کہتا ہے تو یہ دوہرہ میں آ رہا ہے سماجتا ہے عدل کی زید ظلم ہوتی ہے نا زنا سے بڑا ظلم کیا ہے تو وہاں پہ وہ ظلم کر لے ہے اور اس جس کے ساتھ زنا کر رہا اس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں نہیں میرے سامنے وہ قبول ہے اس کو نہیں بولے کہ تم دوسری شادی کر لو تم سے زنا ہو جائے گا یہ ظلم ہو جائے گا جیسے ہم اس کی ہو کر حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ یہ واقعی ایک امانتدار آدمی سچا آدمی ہے اور پیسہ بھی سب کچھ ہے پھر بھی چلو وہ تقوی کا اس کا یہ میار ہے اندیشک کیوں سے آپ کو پوری زندگی میں کوئی ایک آدمی ایسا دکھا ہے جو یہ بولتا ہوں میں عدل نہیں کر سکتا اور واقعیتاں وہ بہانہ نہیں ہوتا ہے وہ واقعیتاں عدل نہ کر پانے کے خوف سے کر رہا ہوتا ہے ایسا تو نہیں لیکن میرے سامنے درجنوں لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں دوسری شادی نہیں کرا تو زنا میں میں پڑھ سکتا ہوں یہ زنا سب سے بڑا لوگوں نے کہا ہے لیکن ان کے اس جملے کو کوئی اہمیت نہیں دی آتی کوئی ہمدردی نہیں ظاہر کی آتی اس کے ساتھ نہ اس کی نہیں کرتا ہوں تو اسے تقوی کی چٹان پیچھا دیا ہے یہ بہت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کے فتنے کی خوف سے یعنی وہ ایچارے کرنا چاہتے ہیں اور اس بلگی میرے خیال سے بیشتر لوگوں کے لیے نہیں کرنے کی جنوین وجہ ہوتی وہ بہانہ نہیں ہوتا ہے دوسری کر لیں گے تو پہلے والی جینا حرام کر دے گی تو اس کے فتنے کے خوف سے وہ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا بولیں گے آپ یہ فتنہ اس حد تک کی بھی چلا جاتا ہے بعض خودکوشی کر لیتی ہے خودکوشی خود نہیں کرتی وہ پاگل بنا دیتی ہے شوہر قام پر پیسر ارے بھائی ایک ایسے ماملہ آتا ہے کہ خودکوشی کر لی اس نے کوشش کیا کر لی خودکوشی ایسے بھی ماملہ آتا ہے تو وہ جو پہلی بیوی کی فتنے کا خوف ہوتا ہے نا واقعیتاً یہ سب سے بڑی وجہ ہے اگر آدمی کو یہ بھی لگے نا کہ سال دو سال میں عورت پر سکون ہو جائے گی تو بھی وہ اتنا برداش کر لے خودکوشی تک ماملہ تب پہنچتا ہے جب پہلے سے اس کی ذہن ساجی نہیں کرتے ہیں جب ماملہ شوہر یہ جانتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں اور یہ میری بیوی جاہل ہے کچھ نہیں پتا اس کو وہ ظلم سمجھتی ہے تو پہلے اس کی ذہن ساجی ہونی چاہیے اس کو بتانا چاہیے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہیے اس کے بعد وہ قدم اٹھا ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے سامنے اشکال ہے وہ واقعی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں اور واقعی انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کی بیوی بڑی فتنہ گر ہے اور عام طور پہ یہ معاملات وہاں پیش آتے ہیں جہاں پر جو ہے شوہر پر بیوی حاوی ہو وہاں یہ اور خوف جو ہے رہتا ہے کہ وہ فتنہ کرے گی اور بہت پریشان ہو جائیں گے تو اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا مصبت طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ شادی کریں ان کی حوصلہ افضائی کریے ان کو اچھے مشورے دیجئے سماج کی جو تعمیر کرنی ہے اس نہش پہ اس تعمیر میں جتنا ممکن وحصہ لیجئے فتنہ کیوں ہوتا ہے اور سماج کی تعمیر مطلب سماج کی تعمیر کا وہی حوصلہ افضائی مطلب بہت ساری چیزیں سالوں کی شادیہ کرا دے دوسری اب اس پر آپ بات میں آئیے تو اس پر ہی بات کریں گے اگر اس طرح کا سوال بھی آتا ہے تو ہم اس سوال کا بھی جواب دیں گے لیکن ابھی جو بات ہے یعنی کی حوصلہ افضائی کریں اس میں کم سے کم آپ نفرت کا اظہار نہ کریں آپ جو ہے ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے یہ ہو کہ آپ اس میں الہی کو ناپسند کر رہے ہیں یا اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کی توہین کریں کب سے کبھی یہ سارے کام آپ کریں جس طرح کے کام جب کئی لوگوں کی طرف سے ہوں گے تو وہ جو فتنے کا زور ہے وہ کم ہوگا اور جب فتنے کا آپ نہیں کر پائیں گے کوئی گوسرا کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے گزر جائے گی لیکن اگر واقعی اسے یقین ہے اس بات کا کہ بہت بڑا فساد برپا ہوگا اور خاص طور پر اب وہ بات یہاں آ جا رہی ہے جب آپ پوچھیں گے کہ کن لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ وہ بات آئی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ڈیوی سے بہت محبت ہے تو اس کی محبت میں میں دوسری نہیں کر رہا ہوں ایک طرح سے نا یہ تیر جو ہے نا یہ ان لوگوں کے سینے میں جا کر کے بہت تیز لگتا ہے جنہوں نے دوسری کر لی ہے گویا کہ جنہوں نے دوسری کر لی ان کو اپنی پہلی بیوی سے محبت نہیں تھی یہ صاحب کو بڑی محبت ہے اس لئے یہ دوسری نہیں کر رہے یہ جو بات کرتے ہیں نا ان کا کیا جانت ہے یہ جو ہے نا کہ پہلی بیوی سے محبت ہے میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا تو یہ تو جملہ مجھے غیر شریع لگتا ہے یعنی جب اللہ نے ایک قانون منایا ہے تو اللہ کے قانون اور اللہ کی حلال کردہ چیز سے اس لئے نفرت کی بیوی ناراض نہ ہو جائے تو بیویوں کی مرضی اور ان کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کسی حرام چیز کو جو ہے حلال کرتے یہ اچھی چیز نہیں بیویوں کی کوئی منشاہ ہو اور ان کی منشے کی ریائت میں اللہ نے کوئی چیز حلال کر کے رکھی ہے وہ کہے کہ نہیں میں اس کو حرام کرتا ہوں میں ناراض نہیں کر سکتا بیوی کو تو یہ یہ غلط چیز ہے اور یہ جس محبت کا واسطہ دیتا ہے آدمی یہ خلاف ہے حقیقت ہے کیا دوسری شادی کرنے سے وہ محبت ختم ہو جائے گی محبت اور بڑھ بھی سکتی ہے تو دوسری شادی کرنے سے اگر بڑی محبت کرتا ہے تو محبت کیا معنی ہے دوسری شادی سے محبت معنی نہیں ہو سکتی دوسری شادی سے بلکہ ہم نے دیکھا پہلی بیوی کو اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں تو جس کو تو سچی محبت ہے اس کو کر لینی چاہی دوسری شادی تاکہ بیوی کا بہت ہلکا ہو سچی محبت تو یہ ہے کہ بیوی کا بہت ہلکا کر دے کچھ نہ دوسری کر کے اتنا سر پہ اس کے لادے رہتا ہے ذمہ داریاں شاوانو یہ آپ کیا ہو لیں کہ یہ جو تانہ جا کر کے چھپتا ہے نا کہ آپ نے اگر دوسری کرلی اس کا مطلب آپ اپنی پہلی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہیں اس میں دو بات ہیں ایک بات واقعی ہوتی ہے یہ اور اس کا مطلب نہیں کہ جس نے دوسری کیا ہے وہ نہیں کر رہا ہے اور نہ اس کو تانے پہ محمول کرنا چاہیے ایک پہلی بات یہ ہے میری واقعی ایسا ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ کوئی عورت نے بہت احسان کیا ہے بڑی فرما بردار ہے بہت اس کے خیرات ہیں تو جب آدمی دوسری شادی کرنے کی سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اتنی بھلائیاں اس نے میرے ساتھ کی ہیں اتنی قربانیاں اس نے میرے تو اس کے ذہن میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ میری بیوی پہ کیا بھی دیں گی چلو صبر کر جاتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مضائقہ ہے اگر واقعی ایسی ہے ایک قیفیت یہ ہوتی ہے بین ہی ایسا ہی فر جس کا اپنی بیوی سے بہت محبت ہے تو وہی دوسرا آدمی اس کو کنڈرول کرتا ہے تو بین ہی وہی محبت ہوتی ہے وہی ساری چیز ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے پہلو سے سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میری بیوی کے جس بات ہے لیکن میں اپنی بیوی کو کچھ نقصان نہیں پہنچانے والا وہ اپنے طور پر اس کو اندیشے ہیں لیکن جب میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور اس کی تھوڑا اور قدر کروں گا تھوڑا اس کو اور احترام دوں گا تو انشاءاللہ یہ مینج ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز کا جس کا رواج نہیں ہو پا رہا ہے ایک سنت جو مردہ ہو چکی ہے بیوائیں مطلقائیں مختلعہ عورتیں جو پڑی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کا رواج نہیں ہے میرے کرنے کی وجہ سے ایسا رواج ہو گا تھوڑی سی تقلیف میری بیوی کو ضرور ہوگی لیکن انشاءاللہ میں اس کو مینج کر لوں گا اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے جو دوسری شادی کرتا ہے اور اس کو اس طرح مینج کرتا ہے یہ دو بات ہوئی ہے دو چیزیں میں واضح کروں گا پہلی بات یہ کہ کبھی کبھی پہلی بیوی کے احسانات بہت ہوتے ہیں اس نے اپنے شاور پر اتنے حسانات کیے اتنی خدمت کیا کہ اسے بینیاز کر دیا ہے تو یہ بات اس پسے منظر میں شیخ کی بات بلکل صحیح ہے کہ پہلی بیوی نے اتنی قربانیاں دیں اتنے حسانات کیے کہ وہ بینیاز ہو چکا ہے اس کا ذہن نہیں جا رہا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایسے ہی آدمی کہے کہ ہمیں اسے محبت ہے اس لیے میں نہیں کروں گا تو میں ہی ایک سال دینا چاہوں گا کہ کیا آدمی کو اپنے اولا سے محبت نہیں ہوتی ہے تو ایک بیٹا پیدا ہوا اور کہا میں اس بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے بہت محبت ہے میں دوسرا بیٹا نہیں لانا چاہتا ہوں تو کیا اس کی تائید کی جائے گی صرف نفس محبت کی بات میں کر رہا ہوں اگر یہ احسانات والی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے احسانات کی ہے بہت ساری خدمت کیا بیوی نے تو اب اس کا ذہن نہیں جا رہا ہے تو اس بیوی کے اندر وہ کالٹی ہے کہ اس نے جو ہے احسانات کی ہے لیکن صرف ایسی بس محبت ہے میں محبت کے لحاظ کرتے ہوئے نعرہ نہیں کرنا چاہتا وہ کیسی بھی بیوی ہو رو جھگڑا ہوتا ہے بس محبت ہے تو یہ بچوں سے بھی تو محبت ہوتی ہے تو دوسرا لڑکا آتا ہے تو کیا اس پر ظلم ہوتا ہے کوئی تیسرا لڑکا آتا ہے کیا ان پر ظلم ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں گے جو تکلیف کی باشک کہ میں تکلیف نہیں دینا چاہتا بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ ایک بچہ ہے دوسرا بچہ جب آتا ہے تو اس سے توجہ بڑھ جاتی ہے توجہ بڑھ رہی ہے توجہ بڑھ رہی ہے وقت بڑھ رہے ہیں تو بچہ کری کہ بھی اس کو فیل بھی کرتا ہے بچہ محسوس بھی کرتا ہے بلکہ میں خود اپنی بات ہی ہوتا ہوں میرا بیٹا فوزان جب دوسرا میرا بیٹا پیدا ہوا تو فوزان نے کہا بھی کہ اب میرا بوسا لینہ بند اس کے اپنے الفاظ تھے میں دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب میرا بند ہاؤسپیٹل میں کھڑے ہو کے بچے نے کہا کہ اب میرا بند میرے ساتھ پیار بند ہی محبت بند میں اسے کھڑے ہو کر رکا اور آپ بھی وہاں پہ تھے اس بچے کا اتفاق سے انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد فوزان کا اسٹیٹمنٹ بدلتا ہے کہتا اب میرا دوبارہ شروع تو یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا بچہ ہے اب بھی وہاں پہ تھے سب تھے وہاں پہ تو وہ بچہ وہاں کھڑے ہو کے کس طرح کے اس کے چھوٹا سا بچہ ہے وہ کیا کیا بول رہا ہے تو اگر تکلیف کی بات کرے تو بچے کو بھی تکلیف ہوئی تو کیا دوسرا بچہ لانا بند کر دیں گے تو وہی بات ہے جو شابان میں نے کہا کہ تکلیف تو ہوتی ہے ہم اس کا بنکاری نہیں کر دیں پر ہم تکلیف کو منیج کرنا سکھاتے ہیں ایسے معاملات میں ہم سکھاتے ہیں کہ تکلیف کو کیسے برداشت کیا جائے کیسے منیج کیا جائیں تو یہ کوئی اوز لیکن اس حضور کو نہیں قبول کرنا چاہیے اور ٹیسری صورت آپ کیا بتا رہے تھے ٹیسری صورت ہے اور اس میں ایک بات اور ہے پھر میں اس میں ابھی ایک بات اور کہنی تھی کہ دونوں باتوں کی مثال موجود ہے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دونوں باتوں کی مثال موجود ہے یہ مت بولے گا کہ حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے اس لئے نکاہ نہیں کیا تھا اس میں دیکھئے دونوں چیزیں ایک طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کیا ان کے احسانات تھے دوسری طرف اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسے محبت تھی اللہ عنہ سے پہنے جا رہا ہے لیکن اس کے بوجود بھی اور بیویاں ہیں حضرت خدیجہ سے اس وجہ سے ان کی موجودگی میں نہیں نکاہ کیا تھا کہ یہ بہت محبت تھی دونوں صورتیں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ایک مثال یہ بھی موجود ہے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی موجود ہے کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ ساری بیویوں سے زیادہ محبت کرتے تھے مگر ان کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوکن لائے تو یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ محبت والی بات عذر نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تو محبت کتنی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ہی محبت شدید تھی اس محبت کے ساتھ ان کے خیرات بھی تھے احسانات بھی تھے اور کچھ اور حالات بھی تھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی ایک وجہ تھی لیکن یہ وجہ ضرور میری بات صرف اتنی یہ کوئی اجتہادی بات یہ منسوس نہیں اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت کے وجہ سے میں نے خود یہ بات کہی ہے یہ منسوس نہیں ہے لیکن جب ہم اسباب گناتے ہیں تو ان میں ایک سبب اس کو پیش کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ چیز بھی موجود ہے تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے تو وہ اگر صورت نہیں ہے جو میں نے کہا تو اصل میں یہ بہت ہی خراب لوگ ہیں ایک صاحب نے تو ایسا کہا جو ہے کہ شیخ مجھ کو تو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اور میری بیوی بڑی اچھی ہے پتہ نہیں کیسے لوگ اپنی بیویوں کی بڑی تعریف کرنے شروع کرتے تھے مجھ کو تو یہی بہت عجیب کرتا ہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہے میری بیوی بڑی حسین ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تعریف کرتے کرتے ہیں ان کو دھیان ہی نہیں رہ جاتا ہے بڑی 낭ی چھوڑی بیویوں کی تعریف کریں گے طعریف کرنا چاہیے لیکن موقع محل دے کر کرنا چاہیے آپ نے بیوی کے سامنے کرو موقع محل دے کر تعریف کرنا کوئی خاتھونین نہیں نہ سوچیں گے ہم لوگ تعریف کرنے کی مخالفت کرنا ہے موقع محل دے کر کر تو ان کو فقر کا وہی زریعہ رہتا ہے تو وہ حضرت ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ مجھ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اور مجھے سوجی بات جو ہے میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا کبھی آپ کے بیوی آپ کے والدہ کے ساتھ رہی ہے کبھی جو آپ بولے ہماری بیوی اتنی اچھی اتنی فرما بردار ہے ایسی اور ایسی ہاں ہاں شیخ رہی ہے میری والدہ آتی ہیں اور بڑی قدر بھی بیوی کرتی ہیں میں نے کہا سال دو سال کبھی ساتھ میں رہے ہو تو چھت ہو گئے میں کہا جب آپ سال دو سال رہنا اپنی والدہ کے ساتھ تب بتانا جو ہے کہ آپ کی بیوی کتنی اچھی تو یہ خامخواہ کی بات جو کہتے ہیں نا کہ مجھ کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے یہ بالکل بیکار کی بات ہے اور خامخواہ کی بات ہے بالکل لایانی بات ہے اور یہ قصیدہ خان ہو گئے اور حقیقت میں یہ بیوی سے کی محببین نہیں ہے محبت کرنے والے خائفین میں سے ہیں یہ سچی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی سے شدت سے ڈرنے والے دل لوگ ہیں ان کے اوپر ان کی بیوی ہاوی رہتی ہے ادھر آ ادھر آ جیسے خطابات ان کو دیتی رہتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایک اور چیز ہے اگر بیوی سے محبت ہے تو وہ محبت اس بات سے ماں نہیں کیسے ہو سکتی اس میں تعدد نہ ہو بلکہ اس کا تقاضہ ہونا چاہیے تعدد ہو کسی چیز سے محبت ہے اس میں اور اس محبت کا تقاضہ ہونا چاہیے ایک اور ہو اتنی پیاری چیز آپ کو ملی ہے تو اور ہونا چاہیے نہیں جیسے پیسہ ہم کو ملیا ہے ہم چاہیے تو کوئی اور ملی ہے کوئی بھی اچھی چیز ملتی ہے ہم چاہتے ہیں اس میں تعدد ہو تو اگر شریعت نے اس میں تعدد کی راہ رکھی ہے تو آپ کو اور اپنا نہ چاہیے اتنی پیاری بیوی ملی ایک اور لے یہ اور محبت کریے حسول اکرامی سے زیادہ اپنی بیویو محبت کرنے والا کون ہو اور یہ تو بہت واضح چیز ہے بھئی میں نے وہ بات تو ایک زمین کہہ دی یہ بات میں نے خود کہی ہے پر کسی بھی بیوی کی محبت نے کسی بھی بیوی کی محبت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس کو اس حوالے سے پیش کیا حسول ہر بیوی سے حسول صفیہ سے بہت محبت کرتے تھے باقی سب سے کرتے تھے پر کسی کی بھی محبت نے ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیل شوہر پوری انسانی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی سے زیادہ اپنی بیویوں سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے پر بیوی کی محبت اس بات پر لکاوٹ نہیں بنی کی میں سوکن نہیں لا سکتا ہوں اس کے اوپر اللہ کے نبی لائیں وہ ایک طرح سے اپنی بیوی کی فضیلت بیان کرنی مقصد ہوتی ہے بیچارے اگر کچھ اور موقع ملے وہ کچھ نہیں وہ ڈرے وے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے بات کیسل بات پھائی ہے اچھا ایک اس کو دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں آپ ہی اپنی بیوی سے کیوں محبت کرتے ہیں آپ کی بیوی بھی آپ سے محبت کرتی ہے جس شدت کے ساتھ آدمی بول رہا ہے کہ میں صبر کر لوں گا اپنی اس پر یا بعض مرتبہ صبر کرنے والے بہت کم ہیں میں بیوی کی محبت میں گناہ کر لوں گا لیکن اس کی محبت میں محل نہیں لگنے دوں گا تو اگر آپ کی طرف سے محبتی شدید محبت ہے میں گناہ کر لوں گا تو آپ کی بیوی کو آپ سے سچی محبت ہے تو آپ کو گناہ کے راستے پر چلنے کی بجائے آپ کو حرام کاری سے بچائے نہ وہ اگر اس کی محبت بھی سچی ہے آپ اس کی محبت میں گناہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی محبت میں آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے ہیں یا اس کی محبت میں آپ ایک حلال چیز کو ترک کر سکتے ہیں تو آپ کی محبت میں ایک حلال چیز لاں بھی سکتے ہیں گویا آپ کی بیوی کو آپ سے اتنی محبت نہیں ہے وہی خائفیت ہے وہ محبت کھالی ایک بہانہ ہوتے ہیں اور ایک اور مقتہ نا یہاں پہ شوہر کی قوامیت پر سوال اٹھتا ہے جب وہ محبت کا حوالہ دے کے کہ اتنے بڑے ڈیسیزن کو ترک کر دیتا ہے اتنا بڑا ڈیسیزن نہیں لے پا رہا ہے تو کس بات کا قوام ہے وہ قوام کہاں رہ گیا ہو محبت کا حوالہ دے کے بولتا میں یہ نہیں کروں گا تو قوام کس بات کا غلام ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے فیصلوں میں تو رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس کی محبت کا حوالہ دے کے محترم ناظرین ہم نے اس اپیسوڈ میں کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کی ان بہانوں پر گفتگو کی جو بہان عام طور پر استطاعت رکھنے والے ایسے مرد حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں جو دوسری شادی کی ترغیب ملنے کے باوجود دوسری شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے معاشرے کی جو مستطی افراد ہیں جو طاقت رکھتے ہیں دوسری شادی کی جو سمحال سکتے ہیں دوسری بیوی کو ان کو آگے بڑھنا چاہیے دل سے خوف نکالنا چاہیے بیوی کا خوف نکالنا چاہیے سماج اور معاشرے کا خوف نکالنا چاہیے خاص طور پر اللہ کے خوف پر یہ خوف غالب نہیں ہونا چاہیے یعنی بندہ گناہ کر لے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لے یہ اس کو قبول ہو جاتا ہے بعض مرتبہ لیکن حلال کر کے سماج کی نافرمانی کرنا اس کو قبول نہیں ہوتا ہے تو یہ تو بہت ہی عدل کے خلاف بات ہے عدل ہی اپنے دامن کو گناہ سے داغدار کر دے اس کا مطلب کی وہ سچا مسلمان نہیں ہیں اللہ رب العالمین کا جیسا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے ویسا خوف نہیں ہے دوسری شادی کا موضوع بہت اہم ہے ایک پورا موضوع ہمارے سامنے یہ بچہ ہے کہ دوسری شادی کرنے والے افراد ان کے لئے کیا مشورے ہیں کیا تجاویز ہیں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں دوسری شادی کے جن پر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے اپیسوڈز میں گفتو کریں گے آپ حضرات میں سمجھ رہا ہوں کہ خوب استفادہ کر رہے ہوں گے ان پروگرام سے آپ اگر ہم کو ٹی وی چینل پر سن رہے ہیں تو اس ٹی وی چینل کو بڑے پیمانے پر نشر کرنے میں ہمارا تعاون کریں اگر آپ ہم کو سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے تجاویز مشوروں سے اپنے اتفاق اور اختلاف سے ہم کو آگا کریں ہم آپ کے کیے گئے کمنٹ غور سے پڑھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رپلائی کریں اور بالخصوص جو اہم کمنٹس ہوں گے جو اہم تجاویز ہوں گی جو اہم مشوری ہوں گے جو اہم سوالات ہوں گے ان کے لئے ہم ایک الگ اپیسوڈ میں ان کے جوابات دیں گے وہ پیش کریں گے اپنے ناظرین کے سامنے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اللہ تعالی ہم کو طاقت دے کہ ہم معاشرے میں حلال کو آسان کر سکیں تاکہ ہرام معاشرے کے اندر مشکل ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی